ایک طرف کورنا اور لوگ ڈاؤن میں ہو رہی کسانوں کو دکت تو دوسری طرف گیہوں خرید میں ادھیکاریوں کی لاپرواہی ان کے لیے مشکلیں خڑی کر رہی ہے کسان پریشان ہے کہ وہ اپنی فصل کیسے اور کہاں بیچیں اس سال سرکار نے گیہوں کا سمرتن مولے 1925 روپے نردارت کیا تو کسانوں میں خوشی کی جلگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن سمیں پر گیہوں کی خریداری نہ ہونے سے ان کی خوشی اب اداسی میں بدل گئی ہے زلے کے کسانوں نے قریب دو ماہ پہلے ہی اپنا ریجسٹریشن کریکیندروں پر کروا لیا تھا لیکن خریداری 15 اپریل سے شروع ہونے کے باوجود زیادہ تر کسانوں کے گیہوں ابھی تک خرید نہیں جا سکے کسان کا عارف ہے کہ جب بھی وہ کریکیندروں پر جاتے ہیں تو ان سے لکھنوں سے میسیز آنے کی بات کہہ کر انہیں لوٹا دیا جاتا ہے ایسے میں کسان پریشان ہے کہ میسیز کب آئے گا اور ان کا گیہوں کب بکے گا وہیں ریجسٹریشن کروا چکے کسانوں کی یہ پریشانی دیکھ کر اب کافی کسان ایک بار پھر اونے پونے داموں پر اپنی فسل بیچنے کو مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کتنا بھی سمرتن مولے بڑھا دے ویوستہ ایسی ہے کہ انہیں بیچولیوں کو ہی کم دام پر بیچنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے گے ہوں کیا جو ہے ریجسٹریشن آن لائن کروایا تھے تین چار بار گے ہوں کرے کے اندر پر جہاں بکتا ہے وہاں گئے تو لوگ کا رہے تھے کہ لکھنو سے نمبر آئے گا میسیز آئے گا موبائل پر آپ کے تب ٹوکن ملے گا تو چار پانچ بار دوڑے ٹوکن نہیں ملا پیسے جرورت تھی تو گے ہوں ہم نے گھاں کے بنیاں سے بیچ دیا ساڑھے سترے سو روپیا کنٹن سرکار اس پر ایک بیوستہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خرید ہے سرکار کی بیوستہ ٹھیک ہوتی تو ہم کو دوڑ بھاگ کر اتنے دھوپ ہے ایک تو اوپر سے لاگ ڈاؤن ہے پولیس والے کہیں آنے جانے نہیں دے رہے ہیں اس میں چار پانچ بار دوڑ کے گئے اور بھی کسان اسی طرح جا رہے ہیں جب کام نہیں ہو پا رہا ہے سرکاری تول نہیں ہو رہا تو پریسان ہو کے جو ہے لوکل بیعہ پاریوں کو بیچ دے رہے ہیں سارے سترہ سو پچیس سترہ سو چالیس ایسے ہی ریٹ میں لہا ہے کتنا اتنا نقصان ہو رہا آپ لوگوں کا اس میں بہت نقصان ہے ایک تو مانسک نقصان ہے ساریلی نقصان ہے اس کے بعد مہینوں ہو گیا گیہوں کٹے سرکار کا کوئی پتہ نہیں کہ اول جو ہے ٹی بی میں اخبار میں دیتے ہیں کہ گیہوں کے اندر سکری ہے اب کہیں کچھ نہیں سکری ہے کسان سارے پریسان ہیں ایس سال جلے میں گیہوں خرید کے لیے اٹھاسی ہزار پانچ سو میٹرک ٹن لکش رکھا گیا ہے لیکن ایک مہا سے زیادہ سمیں بیٹنے کے بعد اب تک صرف بائیس ہزار سات سو میٹرک ٹن گیہوں خرید یعنی چھبیس پرتیشت کی خریداری ہوئی ہے حالانکہ ادھیکاریوں کا دعویٰ ہے کہ نردارت سمیں میں گیہوں خرید کا لکش پورا ہو جائے گا گیہوں خرید جو ہے ہمارا جنپک کا کرلچ 88 ہزار پانچ سو میٹرک ٹن ہے جس کے ساپیش ابھی ہم لوگوں نے بائیس آر آٹ سو سات میٹرک ٹن خریہ کر لیا ہے جو کرلچ کا چھبیس پرتشن اس بار جو ہے خرید ایک اپریل سے ہونے کے وجہ کورونا وائیرس کی کارڑ جو ہے 15 اپریل سے پرارم نکتے ہیں 15 جیمی تک چلے گی اس بار کسانوں میں تھوڑا سا جو ہے کورونا کے کارڑ جو ہے تھوڑی گیوں خرید تیگتی دھیمی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بھرکور پریاز کریں گے کہ پریل اچھ کو پور کرنا ہے اس بار نیونتہ سمتھرمون 1925 سکر پرکنٹل ہے اور پریاز کیا جا رہا ہے جو بھی کسان جو ہے وہوں کے دوارہ جو ہے گیہوں جو ہے جیسے کسانوں کو نیونتہ سمتھرمون کا لابتہ گیہوں خرید کے انتیم سمیں سیما 15 جون ہے لیکن کریکندروں پر ہو رہی پریشانی کی وجہ سے پریشان گیہوں کے بیچولیوں کو اپنا گیہوں بیچنے پر مجور ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ پروشاسن کا گیہوں خرید کا لکش کیسے پورا ہوگا پنجاب کے سری ٹی وی کے لئے سدھارت نگر چے راشد فاروقیخ ریپورٹ